کہ تم پرنام بھی کرتے ہو اور دل میں جگہ ہے نہیں تو وہ ویرت ہے چاہے تو جے گوپال جے بولو اور چاہے جے گوپال دنڈوچ کر پیرا پڑ پرنام پر دعا کرو دل پاک سے وہ اصلہ اصل سلام اب جیسے ہم کوئی بھی آنگ نمن کرتے ہیں یہ اوپری کریا ہے اوپری کریا بھی عوشک ہے لیکن اس میں سہیوگ اس کا لاب دب ملے گا جب اندر سے اندر بھی ساتھ ہوگی دعا کرو دل پاک سے دعا کرو دل پاک سے پویتر ہردے سے وہ پرنام کرو وہ تیری اصلہ اصل سلام وہ تیری واسطوی کے پرنام ہے وہ یگ کا لاب تب دے گی اب ہردے میں جو کسک آتی ہے پربو کے پرتی اس کا لیکھا ہوتا ہے یہ ویسے اٹھے پیٹھے پرنام کرتے رہے ہیں پرنام کرتے رہے ہیں ڈنڈوت کرتے رہے ہیں بار بار کرتے رہے ہیں اندر جگہ ہے نہیں تو وہ تو ویعیام کر رہے ہیں پرنام نہیں کر رہے ہیں ویعیام کر رہے ہیں دعا کرو دل پاک سے اصلہ اصلی اسلام اب جیسے پرنام کارت ہوتا ہے نمستے پرنام نمستے کارت ہوتا ہے میں آپ کو جھکتا ہوں نمن کرتا ہوں ایسے ایسے اس کو پرنام کہو نمستے کہو نمسکار کہو تو ہمارا ساتھ میں سیس بھی جھکنا چاہیے اور ساتھ میں ہاتھ بھی کربد ہونے چاہیے تو کیا بتاتے ہیں آئے کا آدھر کرے اور چلتو نوہ ویسی سے تلسی ایسے میت کو ملیو بیسوے بی ہی سے آئے کا آدھر نہیں نانے نن میں نے تلسی وانا جائی ہو جائے کنچن برسے میں اب یہاں سنسارک بہار میں بتایا ہے پرماتما کے مارگ میں اس سے تھوڑا سا بھین ہو جاتا ہے پھر بھی ہم نے اس کا سہوگ لینا ہے ان باتوں کو اپنے ہر دے میں ججانا ہے کہتے ہیں دعا کرو دل پاک سے اصلہ اصل اسلام اب جیسے کسی وقتی کو ادھرنگ مار گیا ہے اور وہ کر نہیں جوڑ سکتا لیکن ہر دے میں جگہ ہے تو اس کی پرنام ہے اور بھی کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کارن سے وہ پرنام کرنے میں سمرت رہتا ہے کچھ سمیں تو اس میں بھی اس کی جو ہر دے میں جگہ ہے وگوان کی پرتی سند کے پرتی جو ہر دے میں اس کی آردی آردی کی اچھا ہے اور ہر دے سے وہ اندری ہی اندر پرنام کر رہا ہے وہ لیکھے میں ہے اس کی اب کیا بتاتے ہیں کہ ازا جیل نام کا ایک سادھک اپنے گردیو کی آگیا انسار پرنام کیا کرتا تھا اور اس پرنام کا اس کو اتنا پھل ملا کہ اتنی یگ ہوگی گیارہ عرب بندگی گیارہ عرب پرنام کیے اس نے اپنے جیون میں اب اسہار لہو کتنے پرتی دن کتنے اس نے پرنام کیے ہوں گے جب ایک ورس میں گیارہ عرب پرنام اس کے بن گئے ہیں اس کے پرتی فل میں وہ سورگ میں گیا اور وہاں سورگ کے اندر بھی ایک ویسیش پوسٹ اس کو دی جانی تھی جو برما وشنو محیس آدم جی کو بھی پرابت نہیں ہوئی وہ پد اس کو ملنا تھا اتنی کمائی اتنی یگ کا پھل بن گیا اب آپ کو پتا ہے کہ تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھان پورشن کرنے والا اتن پرستو انہی ہے اور تھا سب کو کیے ہوئے کرم کا فل دینے والا بھی وہ پرماتمہ ان برما وشنو محیس سے بھن ہے اور وہ بھی انہی وشنو سیو آج ہی کے روپ میں پرگٹھ ہوتا ہے تو اس پرماتمہ نے کے پاس یہ گیا ازازیل اور بھگوان نے کہا اس کو کہ بھئی ازازیل آپ نے تو کلم توڑ کام کیا ہے آپ نے تو بہت جیدہ کمائی کی ہے بہت جیدہ آپ کی اتنے یگ بن گئے ہیں اس یگ کے پرتیفل میں آپ کو بہت اوچ پوشٹ پرابت ہوگی یہاں دیوتاؤں میں اب ازازیل میں بہت زیادہ خوشی ہوگی اور اہنکار چھا گیا اور کہا کہ میرا کیے ہوئے کرم کا فل ہے مجھے ملے گا میں نے محنت کی ہے تو اس نے بھگوان نے کہا کہ ازازیل تیرے اندر اتنی سکتی آگی ہے تو ایک وقتی بھی اتھپن کر سکتا ہے ازازیل بولا بھگوان کیسے اتھپن کروں کہ تُو ایک وقتی اتھپن کر دے کیسے کروں بھگوان نے کہا تُو کہہ دے نر بھوے اس نے کہہ دیا نر بھوے ایک سندر نوجوان لڑکا سامنے پر گٹھ ہو گیا اب پرماتمہ نے کہا کہ ازازیل اس کو پرنام کر دے ازازیل بولا میں پرنام نہیں کروں یہ تو میرا بیٹا ہے اپنے پیدا کیے ہوئے کو باپ پرنام نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا اس کو اب بھگوان بولا رہا ہے بولے آدمی تُو یہاں پر پہنچا ہی پرنام کے کارن ہے پرنام کی کمائی سے عروسی میں تُو اب ایمان کر رہا ہے اب بھگوان نے سوچا کہ یہ نالائک اپنی ساری کمائی کو کھوئے گا چلو اس کو تھوڑا کنسیسن دیتا ہوں اس کو کنسیسن دیتا ہوں اب کیا کیا بھگوان نے ایک چھوٹا سا گیٹ تھا ان کے آنگل میں ایک مین گیٹ تھا سورگ میں جانے کا ایک بیک ڈور جس کو کہتے ہیں وہ چھوٹا تھا وہ سائز میں اونچا ہی زیادہ نہیں تھی اس میں جانے کے اس میں سے گزرنے کے لئے پورا جھک کر جانا پڑتا ہے تو بھگوان نے سوچا کہ میں اس عزا جیل کی کمائی کو بچا دوں گا یدی اس میں جرا سی بھی نمرتہ آگی تو اس لڑکے کو کہا کہ بیٹا تُو جا اس گیٹ سے باہر کھڑا ہو جا گیٹ کے باہر گیٹ کے سامنے کھڑا ہو جا وہ دور کھڑا ہو گیا لڑکا اس بیک ڈور کے کے سامنے وہ جو کچھ نیچا تھا بھگوان کن لگیا اس عزا جیل کو کہ آجا آجا جیل تجھے سرگ کی سیر کراتا ہوں آجا سیر سپٹا کر کہا ہوں گے تجھے سارا سرگ گھما کر دکھاتا ہوں تو بھگوان بھی اپنے مکٹ سمیت ایسے جھکر کے اس گیٹ کے میں سے پرلیس طرف پہنچ گیا اور کہا آجا آجا جیل آجا جیل کہنے لگیا میں خوب جانتا ہوں آپ مجھے بے خوب بنانا چاہتے ہو میرا مجا کرو گے اب سامنے وہ لڑکا کھڑا ہے میں جھک کراؤں گا تو آپ کہو گے دیکھا نا جھکا دیا ایسی گلتی ہم نہیں کرتے اب بھگوان نراج ہو گیا اب پرنام کرنے کا عدیس سے تھا کہ ابھی مان نہ رہے اور یا نوکی نو بیماری پال رہا تو کہتا بھاگ یہاں سے اور دوسرا تو ایک پرماتمہ کے وزن کا علنگن کر رہا ہے تو انہیں دو دوست کر دیے بھاگ یہاں سے کہتے ہیں بے عدبی بھاوے نہیں ساہب کے تاہی اجاجیل کی بندگی پلما ہی بہائی کروش لگا دیا اس کی ساری کمائی پر بھاگ تیرے جیسے ناظرین کتنے بکوا دی آتے ہیں کہتے ہیں اجاجیل گدھے کی جونی میں چلا گیا ایک وچن افیل نہ کرنے سے اور ساتھ میں ابھیمان کرنے سے اب کیا بتاتے ہیں اسی کا ادھارن دیا ہے گریب دا ساہب جنہیں اجاجیل بندہ ایرانہ سمول سرے کا بچن جن کی ادول ادول ماں نے افیل نہ کر دی بھگوان کے دربار کے وچن کی بھگوان کے وچن کی افیل نہ کر دی آگیا کا پالن نہ کرنے سے اس کی گیارہ عرب کی بندگی نشٹ ہوگی اسی پرکار یدی آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے ہم کہہ رہے ہیں کہ سراب مت پینا تمہکھو مت پینا ماس مت کھانا آپ اس پرکار برباد ہو جاؤ گے آپ بھزن بھی کر رہے ہو بھگتی بھی کر رہے ہو آپ کی یہ ساری ورث ہو جائے گی ازاجیل بندہ ایرانہ سمول سرے کا وچن جن کی نا ادول کہ تم ہماری آگیا کا پالن نہیں کروگے تو ازاجیل کی طرح اپنی بھگتی کو بھی نشٹ کر لیوگے ارثات نام بھی لیتے ہو اور پھر یہ ہماری آگیا یہ بھیل نہ کر کے وکار بھی کرتے رہوگے تو تمہارا کوئی لاب نہیں ہوگا بھگتی کا موسیقی